السلام علیکم جی. آصف محمود حاضر ختمت ہے. کرونا کی اوپر بات کریں گے اور اپنے انتظامات کی اوپر بات کریں گے. وزیراگل صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا. ایک آدھ دن پہلے بہت اچھا خطاب تھا. لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں طبیعی معاملات کی اوپر رہنمائی زیادہ تھی اور انتظامی معاملات ابھی تک تشنا ہے اس کی اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. آہ کیا ہم لاکڈاؤن کی طرف پڑھ رہے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے. آہ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر ہم اس طرف بڑھیں گے تو ڈیلی ویزز کا اور مزدور کا کیا ہوگا کیا اس کے لیے کوالٹرنیٹ پروگرام ہے. آہ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو ہم نے سپارٹس بنایا ہوئے ان کے لیے آسولیشن کے مارٹرس کی اوپر. آہ وہاں پہ اس مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. وہاں پہ سہولیات کی کیا پوزیشن ہے. ہیں. ڈرینز بھی کچھ سسپینٹ کر دی گئی ہیں. یہ چیزیں ہیں. آہ اور ابھی تاکیمرا خان صاحب نے کہا کہ ہم یورپ نہیں ہیں. آہ اور ٹھیک کہا انہوں نے. ہم لاکڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے. بہت سارے مالی معاملات کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن کیا بالآخر ہمیں اسی طرف بڑھنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کیوں پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. آہ رہست علیہ آزاد صاحب سابق صدر اسلامباد بار اسوسییشن کے اور سی ایڈوک انٹر جہانزیب جوالدینی صاحب بی این پی مینگل صاحب کا تعلق ہے. جہانزیب جمالدینی صاحب آپ کا پوشک ریا. جہانزیب صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سر. بلوچستان کی کیا پوزیشن ہے؟ تفتان کی. سر بلوچستان کی تفتان کی سٹویشن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو نا جس انداز میں انہیں کورنٹائن جیسے جو نا ہم کرنٹینیا کہتے ہیں کورنٹائن کی جو سسٹم ہے جیسے کی کنسٹریشن کیپ میں لوگوں کو جو نا گسا گسا کے جو نا وہاں پہ ٹھوک کے اندر رکھا جائے. بیسک فیسلیٹیز تو اپنی جگہ پہ میں اکثر بار بار یہ کہتا چلایا ہوں کہ آپ جو نا پری ایمٹیولی آپ نے کسی ڈیزاسٹر کے لیے کوئی پلیننگ شروع سے کی نہیں. ہم نے نئے جلدرے کے لیے کی ہے نئے فائر کے لیے کی ہے نئے اس طرح کی جو نا ڈیٹلی جو نا کوئی تواکن اگر وائرس ہمارے پرملا ہو اور اس کے لیے انہیں تواکن کی. اب جو نا آپ انہیں رکھتے ہیں آپ رکھنا ب بھی چاہتے ہیں کورنٹائن بحث سب سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ انہی بسز میں جہاں پہ ہوتے انہی بسز میں جس صوبے کے لیے لوگتے ہو وہ انہیں وہیں پہ کورنٹائن میں رکھے جو پازیٹیو ہوتے انہیں ٹریٹ کرتے باقیوں کو ریلیف کرتے اب ہم نے کیا گیا کہ پندرہ دن اسے وہاں پہ کنسٹریشن کیم پہ رکھوا دیا جس میں فیسلیٹیز بیسکلی ہے نہیں میں نے آپ کو بھی جوا دیا کوئی جو نا سوشل میڈیا میں آ چکی ہیں تمام چیزیں آپ دیکھ ل اب ساتھی ساتھ اس کے بعد وہاں کنسٹریشن کیم میں رکھنے کے بعد اب کوئیٹا میں ایک بار پھر آپ نے جو نا ایک سینٹر بنوایا ہے سیم سچویشن وہی پہ ایک آسپیٹر ہے جیسے جو نا شیخ زائد آسپیٹر کہتے ہیں فن آف دی بیسٹ آسپیٹر سینٹرلی ائر کنڈیشن جو شیخ زائد صاحب نے بنوایا ہے تا کوئیٹا کے اچھا اسے بھی ہم نے جو نا اس عد تک گندہ کر دیا میں گندہ یہ کہوں کہ اتنی جو نا گندگی وہاں پہ پہل چکی اتنی خرابی اتنی بتمو توفر کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ڈاکٹرز لٹرلی انکار کر چکے ہیں کہ ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے ایک تو جو نا ہمیں خطرہ ہے کورونا کا دوسری بات ہے گورنمنٹ کی فیسلیٹیز نہیں ہے تیسری بات یہ گورنمنٹ کو پروائی نہیں ہے کہ بھئی یہ طرح کی کوئی وہ باہ یہاں پہ پہل رہی ہے یا پہل چ چکی ہے اور انفرادی میں بندوں کی بات نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں گاڑیاں ٹوڈیز پک اپس وہاں پہ راستے بہت ہی ہے پچاس پچاس زار روپے لے کے فوری تر روپے آٹھ دس بندوں کو بیش کے کوئیٹا لے کے آتے ہیں اب ان بندوں کی جو نا غلطیاں میں بتاؤں کہ وہ کیس اگر وہ پازیٹو ہے تو وہ باگ کے اپنے فیملی میں کوئی جو نا کرونا کو لے کے جا رہے ہیں یہ دوسری بڑی غلطی تیسری بات یہ ہے کہ سب سے خراب پہلو کہ آپ نے ماحول اس طرح کا بنانا تھا کہ لوگ خوشی خوشی آ کے کورنٹائن میں جا کے بیٹھ جاتے اور پندرہ دن کے بعد اپنے فیملی میں چلے جاتے اس طرح کی سچویشن نہیں ہے فوٹوز آپ نے دیکھے ہوں گے خرابیاں آپ نے دیکھے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں یہ سارے کیپس کی یہی پوزیشن ہے میں تو کہتا ہوں کسی ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور وہی سرکولیٹ کر رہی ہیں لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تفتان سب سے اہم بورڈر ہے جہاں کیوں کہاں کی ایس پریویلنٹ اپی سینٹر بن چکا ہے آپ کا جو ایران دین افغانستان میں بھی کچھ زیادہ ہی پاسیٹو کہتا چکے آپ دیکھے در آپ کے پاس چمن ہے یا تفتان اور اس کے علاوہ جو ایرانی ہے جو آپ کے جیونی کے بورڈر وغیر وہاں سے بھی لوگوں کا آنا جانا ہے وہ بلوش پاپولیشن اس طرف بھی ہے اس طرف بھی آنا جانا اس کا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹلی فردی سیک آف گارڈ انہیں تمام جو ایران جتنے بھی جو ایران سینٹر سے آپ کے ٹرو ان فرو جانے کے ان کو بند کر لینا چاہیے تھا کورنٹائن کا سسٹم اگر بنا سکتے تو بنا لیتے ادر وائز ڈائریکلی انہی بسوں میں لوگوں کو ان کے صوبے بیج لیتے اور تیسری بات یہ ہے کہ اب تو یہ چیز آ چکی ہے خدا کرے ہم اس سے نکل آئے گی سرکر صاحب ایک اور سوال ہے وہ اگر میں تحریک انصاف سے پوچھوں گا تو وہ اس کا جواب نو میں دیں گے اپوزیشن سے پوچھوں گا تو وہ یس میں دیں گے آپ چونکہ تحریک انصاف سے بھی نہیں اپوزیشن سے بھی نہیں ہے کولیشن پارٹنٹ بھی امروچستان سے بھی آپ کا تعلق ہے یہ جو الزامات ہیں کہ تحریک انصاف کے کسی ایک وزیر کے کہنے پر توفتان بارڈر سے بغیر سکریننگ کے لوگوں کو لایا گیا اور وہ پنجاب میں بھی آئے کراچی بھی گئے پورے ملک میں پھیلے کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہاں گئے حالانکہ ان کو یہ تو اگلا سوال ہے کہ ان کو ٹریس آؤٹ کیا رہا سکتا ناظرہ کے ریکارڈ سے کیوں نہیں کیا جا رہا لیکن یہ آپ کے علم میں کیا ہے آپ کی تلات کیا ہے کہ یہ ناظرہ نے دیا گیا ہے لیکن میں تو کسی بھی الزام لگانے سے رہا آج کل جو سیچویشن ہے اس میں فقط اتنی سے بات میں کہوں گا کہ کولیکٹولی ہمیں اسے جو نا اس وباہ کے خلاف جو نا ہم نے کام کرنا ہوگا اسے جو نا روکنا ہوگا دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ یہ باتیں پریولینٹ ہیں یہ بالکل جو نا زبان خلق کے خدا میں کے سب کی زبانوں پہ ہیں کہ یہ چیزیں اسی طرح ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں اور اگر یہ خدا کرے کیا غلط ہو لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے کسی چھوٹے جو نا فائدے کی خاطر تو ذہر بری بات ہوئی ہے تو انہی نہیں شاہی ہے اس بارے میں سوچنا نہیں شاہی ہے لیکن میں ایز ای نیوٹرل بندہ یہ بتاؤں گا کہ علائی ہے جو انہی پی ٹی آئی کے علائی کے حصے میں میں گورنمنٹ کو بدنام کرنے سے جو انہی رہا میں کہتا ہوں کہ خدا رہا اس وبا سے ہے ہمارے لوگوں کی جان چھوٹ جائے اور اگر ہمارے لوگ اس سے جو انہی محفوظ رہیں گے ہمارے بچے محفوظ رہیں گے تو it will become a big sort of blessing for we people for everyone تو میں فقط اتنی سی بات ہوں سنڈر مشتاق سبجمہ اسلامی سے آپ کا تعلق ہے سنڈر سبجمہ اسلامی نے ایک مثال قائم کی ہے بیسے ہمارے پریٹیکل کلچر میں کے دوسری پارٹی کے وزیرالہ کو کہنا کہ ہم آپ کے رضاکار ہیں اور ہمارے سارے ہسپٹلز آپ کے لیے آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں یہی وزیرالہ عمران خان صاحب سے بھی کہا اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں کہ آپ کے رفاہی کام کے ہیں اس وقت جو حکومت کے انتظامی کام ہیں اس کو سیاست سے ہٹ کر اگر دیکھیں اور یقیناً آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کیا کمی رہ گئی ہے مزید کیا امپروومنٹس اس میں ہو سکتے ہیں بسم احمد الرحیم بہت شکریہ لیکن انصف صاحب ایک تو یہ جو کرونا ہے یہ ایک پینڈیمک ہے عالمی وبا ہے اور مارڈن ہسٹری میں کسی اور واقعے نے انسانی دنیا کو اتنا متاثر نہیں کیا ہوگا جتنا کہ اس کرونا نے کیا ون سکسٹی ٹو کنٹریز میں اس وقت کرونا وائرس ہے اور معیشت کے منڈیاں تھیل کے منڈیاں کریش ہو چکی ہے سٹاک ایکسچینج سے سرمایہ کا انخلہ ہے اور معیشت معاشرت سماج سیاست بے انتہا متاثر ہو چکا ہے تو ہے تو یہ ایک عالمی ایک چیلنج ہے ایک گلوبل چیلنج ہے اب اگر آپ دیکھ لیں کہ اس عالمی چیلنج کا مقابلہ جو ہیں وہ کلیکٹیو لی پوری انسانیت تو خصوصا انٹرنیشنل کمیونٹی وہ مل کے کر سکتی ہے اور سب کو کرنا چاہیے اس حوالے سے اگر آپ حکومت پاکستان کے رسپانس کو دیکھ لیں تو جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ وزیراعظم صاحب نے چند دن پہلے جو تقریر کی اس تقریر کے اندر ہمیں کوئی ٹوست حکمتی حملی ٹوست تجاویز اور ٹوست اقدامات نہیں ملے یعنی صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کہیں گے کہ ڈرنا نہیں کرونا سے لڑنا ہے یہ نارے سے کام نہیں چلے گا حکومت کا ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ ٹوست تجاویز دیں ٹوست حکمتی حملی دیں اور ٹوست اقدامات کریں ابھی آج کے اخبارات میں دروغ برگردن میڈیا کہ ایک انگریزی اخبار میں آیا ہے کہ وزیراعظم پنجاب نے آفیسرس کو جمع کیا کہ آپ مجھے بریفنگ دیں کہ یہ جو تافتان سے کرونا کا یہاں پہ توسی شروع ہو چکی ہے تو ہم اس کے کیا اقدامات کریں کہتے ہیں کہ ڈیر دو گھنٹے کی ایک بریفنگ ہیلتھ کے ایکسپرٹس نے ان کو دی آخر میں انہوں نے سوال و جواب کے نشست میں کہا کہ مجھے یہ بتایا کہ یہ کرونا کاٹتا کیسے ہے اس کی پنجاب حکومت نے تردید کر دی ٹھیک ہے میں خیر ہمیں تردید کو مان لینا چاہیے وہ کہہ دیں کہ عثمان بزدار صاحب اب اتنے سادہ بھی نہیں ہے کہ مجھے اب وہ ایک بچے کو بھی بتایا کہ کرونا کاٹتا نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کریکٹر اسیسینیشن ہے ان کی ٹھیک ہے یہ تو میڈیا اس کو تردید کرنی چاہیے انگریزی اخبارات کے اندر آئے ہیں اتنی کئی جگہ پہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے اس وقت یہ چل رہے ہیں جو صورتحال ہے اس وقت اس کا ریسپانس کرنے کا جس طرح آپ نے کہا ہے جماعت اسلامی کے اس وقت 28 ہسپیٹل ہیں ملک بر کے اندر اور ہم نے اپنے ایمبلنس نیٹ ورک کو اپنے ہسپیٹلز کو اور اپنے ہیلتھ سٹاپ کو جو ہماری جتنے ہیلتھ ورکرز ہیں وہ حکومت کو آپشن دے دیا ہے کہ وہ جس طرح بھی کرونا سے کے خلاف عوام کی سہولت کے لیے عوام کی علاج کے لیے استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں مردان کے اندر ایک کیس ریپورٹ ہوا ہے آپ نے سنا ہوگا ہم نے مردان میں اس وقت خیبر پختنخوا کا سب سے بڑا پرائیویٹ ہسپیٹل الخدمت ہسپیٹل مردان میں ہے ہم نے حکومت کو آفر کیا ہے کہ آپ الخدمت ہسپیٹل مردان کو آپ ٹیک ور کر سکتے ہیں اس کو آپ آئیسولیشن وارڈ اس میں بنا سکتے ہیں اور یہاں کرونا کے مریضوں کے لیے اس کو مختص کر سکتے ہیں اس طرح کل الخدمت فاؤڈیشن خیبر پختنخوا کا وفد خیبر پختنخوا کے وزیریلہ سے مل رہے ہیں اور ہمارے خیبر پختنخوا میں جتنے بھی ہیلتھ یونٹس ہیں ہمارے ہسپیٹلز ہیں بنیر کے اندر ہمارے ہسپیٹل ہیں سوابی کے اندر کلینکس ہیں مردان کے اندر بڑا ہسپیٹل ہیں اسی طرح پشاور کے اندر بڑا ہسپیٹل ہیں کوہارٹ کے اندر بڑا ہسپیٹل ہیں تو ان سارے ہسپیٹلز اور یہ ہیلتھ فیسیلٹیز ہم حکومت کو آفر کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے کرونا کے خلاف اپنی اس کیمپین کا حصہ اس کو بنا سکتے ہیں تو ہم تو حکومت کو پورے افیسیلٹیٹ کر رہے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو آفرز آپ نے گورنمنٹ ٹوکنگ کیا رسپانس آیا میرا خیالی ہے کوئی انٹرسٹ شو کی انہوں نے آپ کی کسی پیشکش کو قبول کرنے میں دیکھیں اگر آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ جس طرح سینیڈر صاحب نے بات کی ہے کہ کرونا سپریٹ کیوں ہوا ہمارے ہاں تو کرونا آیا ہے ایران سے اور کرونا آیا ہے چین اور کوریا سے یہ کیسے آیا ہے یہ بورڈر سے آیا ہے یا ائرپورٹ سے آیا ہے اسی میڈیا میں ریپورٹ ہوا ہے کہ ائرپورٹ سے چین اور کوریا سے لوگ آئے ہیں اور ائرپورٹ میں ان کی سکریننگ ہی نہیں ہوئی یا تافتان بورڈر میں جو کرنٹینہ ہے آپ اس کی ویڈیو کلپ دیکھ لیں وہ ایک مہاجر کیمپ ہے وہاں لوگ گل مل کر رہ رہے ہیں مل کر بیٹھتے ہیں مل کر کھاتے ہیں مل کر سوتے ہیں یہ کرنٹینہ ہوتی ہے آپ نے بھی ایک آئیسولیشن وارڈ بنائے کوئی آئیسولیشن تب پارکر میں کئی بنائے ہم نے ہم نے ایک میں نے آپ سے کہا نا کہ ہماری تو تمام ہیلتھ کے فیسیلیٹیز جو ہیں وہ ہم نے حکومت کو آفر کر دیئے کہ آپ اس کو استعمال کر دیئے آپ کے پاس خدمت ہسپیٹلز کے پاس کوئی وینٹی لیٹرز ہی اس طرح کی سبولیات بوجود ہیں ہمارے پاس ایکویپٹ ہسپیٹلز بھی ہیں اور بڑا ایکسپرٹ تبی عملہ بھی ہیں جو ترپارکر کا ہسپیٹل ہے اس کو تو صوبائی حکومت نے اس کا ایک فلور مکمل طور پر انہوں نے آئیسولیشن وارڈ بنا لیا ہے الخدمت ہسپیٹل کا اور ہم میں نے اس طرح اس کے ایک کیپی میں بھی اور یہ خدمات آپ بلا معاوضہ دے رہے ہیں بلا معاوضہ دے رہے ہیں بلکہ ہم اپنے ایمبولنس سرویس بھی اور اپنے میڈیکل سٹاک کی بھی اور اپنی باقی جو عملہ ہیں سب والنٹیرلی یہ آفر کر رہے ہیں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک عالمی وبا ہے اور ہمیں کولیکٹیولی مل کر اس کو ریسپانس دیں گے یہ سرکر صاحب یہ بڑا غیر معمولی کام ہے میں اس کے اوپر ابھی سماجی روائیوں پہ آتا ہوں تو اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں ریسفت علیہ آزاد صاحب سپریم کورٹ کے آپ سینئر وکیل ہیں اور اسلام آباد باہر کے ثابت پریزیڈنٹ ہیں لوگوں کا جو گلنا ملنا ہے اس سے جو پرابرمز ہیں یہ دسٹرک کورٹس میں بھی گلنا ملنا ہوگا بہت سے لوگ آتے ہیں آپ نے اس کے لیے کیا حفاظتی میز لیے ہیں کیونکہ شاید کورٹس تو اس طرح مند نہیں کیا سکتی ہیں انصاف کی فراملے کے لیے بعض اوقات بہت ارجنسی ہوتی ہیں لیکن پھر اس ضرورت کو متنظر رکھتے ہو کیا سٹیپس لیے گئے ہیں آپ کی کمیونٹی کیا سٹپ لینے جا رہی ہے تاکہ لوگ آئیں بھی اور یہ بیماری سپیڈ بھی نہ ہو یہاں سے بسم اللہ الرحمن 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 بھائی یہ وقت ایسا ہے جس میں میں ہمیشہ کرٹیسزم پہ بلیو نہیں کرتا نہ کسی کو میں کوئی پوائنٹ سیکورنگ کے والے سے بات کروں گا دیکھیں جہاں تک ڈسٹرک کورٹ ہائی کورٹ کا تعلق ہے تو یہاں پہ ہمارا جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ہماری اسلامباد آئی کورٹ کہ انہوں نے ایک نوٹیفکیشن کر دیا جس میں انہوں نے کورٹ کے اندر صرف ارجنٹ میٹرز کو جس کے اندر بیل اور سٹے وہ کیسے سنے جائیں گے اور اس میں بھی ون بائی ون کال کیا جائے گا تاکہ کورٹ کے اندر زیادہ لوگوں کا کٹھا ہونا وہ ڈینجرس ہے اور اس میں ویسے بھی میکسیمم اتیاط یعنی جس کا کیس کال ہوگا وہ اگر ہم دی بات کرے گا کورٹ روم بھریو ہی نہیں ہوگی جیسے پہلے ہوتی ایک تو یہ کیا گیا ہے دوسرے اس کے اندر دسٹنس جو میڈیکلی ڈاکٹرز ایکسپیرنٹ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا ایک سے دوسرے بندے کے درمیان چھے فٹ کا کام از کام دسٹنس ہونا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک عالمی وبا ہے اس میں حکومت کو بھی کلیٹیسیزم کرنا میں اس طرف جا بھی نہیں رہا میری ایر سن لیجئے میں جو آپ سے پھر اس کی اوپر ہم پھولا سا فکر پھر اس کی اوپر بھی آ جائیں گے ہائی کورٹ کے اندر کیس کال ہوتا ہے وہی لوگ چاہتے ہیں دسٹرک کورٹ کے عمومی ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا یہ کام تو کورٹس نے کر دیا ایک بار نے کرنا تھا آپ نے کیا کیا بار ہماری نے آج ہماری بار کے پریزیڈنٹ نے اور ہمارے سیکٹی ہائی کورٹ اور نیچے جو سیکٹی ڈسٹرک کورٹ ہے تمام لوگوں نے تمام جو وکلا لیٹیگنٹ اور عام پبلک کے لوگ تھے ان کے اندر انہوں نے وہ ماسک جو ہے وہ تقسیم کیے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تھی آپ کے پریزیڈنٹ کی ہمارے پریزیڈنٹ کی پھر ہماری بار کے اندر ایک ایسا پروگرام رکھا گیا جس کے اندر ایکسپرڈ لوگ ہیں جنہوں نے ایویرنس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر یہ ایک ایسی وبا ہے کہ اس کے لئے کوئی ٹیکنیکلی آس سے کسی چیز کو نہیں روکا جا سکتا ہے اس میں صرف احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں جس کے لئے اشتیاری مہم حکومت بھی چلا رہی ہے حکومت اپنے کمار بھی کر رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ میں یہ کچھ مقصود کیسز سنے جا رہے ہیں ڈسٹرک کورٹ میں بھی کوئی ایسی تقسیم ہوئی ہے اس میں صرف آسے بھائی ارجنڈ میٹر میں نے جیسے کہا کہ جیسے ڈیوٹی ججی ایک کام کرتا ہے تمام ججیز بیٹھتے ہیں لیکن اس میں صرف بیل میٹر اور سٹے میٹر اس کے اندر کوئی اتنے کیسز نہیں ہوتے ہیں کوئی دیوانی چیز نہیں اٹھائی جا رہے کاس لسک بڑی مختصر ہوتی ہے میں کہ تو آرنری کیسز سنے نہیں جاتے چند ایک کیسز ہوتے جس میں کورٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو بلکل سلسان محول نظر آئے گا وہاں پہ پبلک نظر نہیں آتی وکلہ کی بھی بہت کام تعداد وہاں پہ ہے لیکن میں ایک اس چیز میں جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے وہ ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے بینگ شہری لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پینک اس میں کریئٹ نہیں ہونا چاہیے چونکہ نفسیات اٹس ایلف اگر کسی کو عام چھینک آتی ہے تو پہلے وہ شکر الحمدللہ کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کرونا ہے تو آپ نے لوگوں کے اندر یہ تحمل یہ سوچ بھی پیدا کرنی ہے کہ اسے پینک ہونے سے زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں اسلامباد میں تھوڑی سی پریشانی اس لیے بھی ہے عمران خان نے کہا تھا کہ ہارا آدمی نہ بھاگ جائے تو انہوں نے ٹھیک کہا تھا کیونکہ یہاں پہ پولنڈ الرجی کا سیزن ہے پولنڈ میں آپ کو بتا ہے فورٹی سسٹی پرسنٹ متاثر ہو جاتی ہے یہاں سے لوگوں نے ہجرت بھی کی ہے مختلف آپ نے مجبوری یہاں پہ ہے لیکن پولنڈ کے جو درخت ہیں یہاں پہ وہ ہجرت تو صرف پولنڈ کی بڑا سے بھی کرنی پڑ جاتی ہے دیفینٹلی ہے لیکن اب چونکہ صورتحال ایک اتنی بڑی وباہ ہے جو اب میں ایس میں بڑی امپورٹڈ بات ابھی میری ایک بیریسٹر میرے دوست ہیں عارف رحمان صاحب یوکے میں بات ہو رہی وہ کہیں کہ لینڈن کے اندر کرفیو کل لگنے جا رہا ہے جس کے اندر انہوں نے احتمال ظاہر کیا کہ ایک لاکھ تک ڈیتھ ہو سکتی ہیں پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سکسٹی پلس لوگ ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ برمینگم نوٹنگم کے اندر میری بیریسٹر داؤد صاحب سے بات ہو رہا ہے ایک مفاد عامہ کا مسئلہ سمجھائیے آپ نے تو کیا دیا کہ درخت کٹ چکی ہیں کٹ چکی ہیں لیکن ابھی بھی پولنڈ کاؤنٹ آپ دیکھیں تو وہ خطرناک ہے ابھی بھی خطرناک ہے اتنا بڑا صحت کا ایشو ہے ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ کرونا نے اگر کسی کو افیکٹ کیا تو اگر اس کے لنگز پہلے سے متاثر ہوئے یا وہ ایجٹ ہوا تو اس کو وہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا اسلام بات کے تو ساٹھ پرسنٹ آبادی اس کے تو لنگز آلریڈی افیکٹڈ ہیں تو کیا اس پہ قانون کیا کہتا ہے کہ ایسے درخت لگے ہوئے ہیں کوئی اس کو کٹ نہیں رہا ہے اس کی وجہ سے چالیس پرسنٹ سے زیادہ آپ کی آبادی یہاں پہ متاثر ہوئے ہیں اٹانمس باڈی ہے ایک آزاد ادارہ ہے جس کو یہ اہدایات بھی ہیں حکومت وقت کی طرف سے بھی ہیں اور موجودہ چیرمنٹ سی ڈی ہے اور باقی جو اس کے ڈائریکٹ ریٹ ہیں جو فارس کو ڈیل کرتے ہیں ان کو یہ سٹیننگ انسٹیکشنز ہیں کہ جو پولن کریٹ کرتا ہے کوئی بھی اس کو ختم کر دیا جائے اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے انسٹیکشنز ہیں سٹیننگ انسٹیکشنز ہیں اگر نہیں کریں تو مطلقہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اگر اس کے باوجود وہ پولن کے درخت موجود ہیں اور یہاں پہ اس سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ ساری اور ساری ذمہ داری جو ہے اس مطلقہ افسران پہ سنیٹر جانزیب جمالدینی صاحب کیا ہم دیرے دیرے اس طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہمیں پورا ملک لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا دیکھیں جی اصل میں مجبوری تو ظاہرے آپ کو جانا پڑے گا اس طرف لیکن ہمارے ہاں جو انہیں ڈیلی ویجز بھی لوگ کام کرتے ہیں صبح کماتے ہیں شام تک آتے ہیں فیملی اس طرح کے ہیں زیادہ بیشتر تو ہم جو انہیں لو انکم کے لوگ جو انہیں اس تمام سسٹم کو وہ تو کہتے ہیں کہ بھی کرونا سے بھی مرنا ہے ویسے بھی مرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو انہیں روزگار کے جو ذرائع ہیں ورسوئی ورے لگ ڈاؤن کے ترور جو انہیں وہ ختم ہو جائیں وہ نہیں ہونی چاہیے چھوٹے چائے کی دکانیں ہیں اس لئے انہیں کراچی میں یہاں پہ انہیں بند کر لیتے ہیں تو جو انہیں ویلا آف کنٹریز اس طرح کی ہے جن کے پاس پیسے ہیں اور ساتھ ہی پھر گورنمنٹ کے پاس یہ اس کی عالت اس طرح کی بھی نہیں ہے جو لوگوں کو جن فیڈ کر سکی یا انہیں جو انہیں ٹوٹل راشن دے سکے تو اس میں جو لاکڈاؤن کی بجائے میں تو یہ کہتا ہوں انہیں سب سے بہتر جو انہیں جیسے کی چائنہ کی طرح پہلی ہی تو بات ہے جو انہا انٹری جو انہا مطلب یہ کہتا ہے کہ سٹریلائزیشن کی جو انہیں بیسک جو تیم ہے جیسے کی چائنہ شروع کر شکے روڈوں سے لے کے بنگلے بنگلنگ پہلی بات ہے یہ ہے کہ یہ خرچے اس پہ ہوں گے اس سے شروع کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے کورنٹرین سسٹم آپ کے پاس بیسٹ اور ترڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انہا جتنے بھی جو انہا آپ کے ٹو اینڈ فرو آنے جانے والے ہیں انکلوڈنگ پرم ٹرین پی آئی اے یا دیگر ایئر لینڈ جیتی بھی ہے ان پر خاص نظر رکھ لینی چاہیے اور انہیں جو انہیں جو انہیں جو انہیں جو پیسنجر جاتے ہیں انہیں دیکھ لینا چاہیے اب لاک ڈاؤن آپ جو انہا کہاں کی کریں گے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس جو انہا اکسادیات پہلے جو انہا اس طرح گری ہوئی ہے اور پھر آپ جو انہا فلحہ لگا رہے ہیں اس مور میں ہیں کہ کہیں آئی ایم ایف کے یا جو انہا ورڈ بینک کے کچھ ٹکے ہمارے بھی جو انہا تعلیمیں گریں گے وہ بھی جو انہا میرے خل میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی مناسب بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس پر کریں میں میں بھی مطلب کسی پہ الزام نہیں لگاتا کلیکٹیولیس پہ اپنی کام کرنا ہے لیکن سسٹم لاک ڈاؤن آپ کی رائے میں کوئی آپشن نہیں ہے لاک ڈاؤن کی خاطر تو میں اس کی فیور میں نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ پریہمٹیو میئرز جو بھی بہتر ہوں گے جس سے آپ اپنی جو نا پابلوشن کو بچا سکیں لوگوں کو بچا سکیں وہ بہتر ہوگا آپ کے پاس جو انہا اس طرح کی ذرائع ہیں طریقے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اب ہمارے پاس بلوشنا کی بات بلوشنا کی بات سپیسی سپیس ہے اگر آپ جو نا چمن اینڈ تفتان اور دو تین سینٹر میں آپ کے پاس پہلے اس طرح کی آسپیٹلز ہوتے ہیں یا کورنٹرین سینٹر آپ کی کنسپٹ میں ہوتی کنسپٹولی آپ بنا چکے ہوتے ہیں فاردی ٹیم بینگ آپ اسے آسپیٹلز سمال کر لیتے ہیں اس کے بعد جو اس طرح کی جو نا ڈائر امرجنسی میں آپ اسے جو نا کورنٹرین سینٹر بنا دیتے ہیں تو میرے خانے میں اس کی جو نا سپیٹلز اس انداز کی نہیں ہوتی اور پھر آپ کے پاس جو ایکسپٹیز کتنے ہیں کتنے لوگ آپ کے ٹرین ڈیز بارے میں تو یہ دون تمام چیزیں جو نا ہماری لیکوناز جو نا روپولٹ جتنے ہیں کہ جو ہم اسے سپیٹلز کرنے میں محمد و معاون ثابت ہوں گے جس کے لئے جو نا میں کلیکٹولی کام کر لینا چاہیے لاغ ڈاؤن آپ کی سوسائٹی افورڈ کرنی سکتی ہاں پارشلی کچھ نہ کہا اگر آپ کرنا چاہیں جس میں جو آپ کو مطلب تریٹس ہوں بارڈرز پہ اس پہ اگر لاغ ڈاؤن کریں ٹوٹلی جو کلوز کریں بارڈرز کو ائر لین آپ کی جو نیا ہے خصوصا جو جانے جس سوبے میں کچھ زیادہ ہی پیشنس ہو تو انہیں جانے بارڈر پہ آپ مکمل طور پہ سکرین آؤٹ کر کے پھر دوستے سوبے ٹھیک ہے جانسی ملدینی صاحب آپ نے کہا کہ میں کوئی بلیم گیم کی طرف نہیں جانا چاہتا بڑی اچھی بات آپ نے کہی لیکن کچھ سنجیدہ ایشوز ہیں ان کو تو دیکھنا چاہیے نا سابق سنیڈر ہیں آپ کے دوستوں کے کریم خواجہ صاحب سے منٹل ہیلت بورڈ کے چیرمنہ نے وہ پرسوں ترسوں میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں زیادہ خطرہ پنجاب سے تو فتان سے سینکڑوں لوگ بغیر سکریننگ کے پنجاب میں آئیں اور ہم حکومت کو بار حاصلت حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ آپ نادرہ کے ذریعے انہیں ڈریس آؤٹ کر کے انہیں کی سکریننگ کر لیں حکومت یہ نہیں کر رہی دیکھیں جی میں بھی تمام چیز جتنے بھی خطشات ہیں بلوشتان کے لوگ اس طرف آئیں اگر خطشات ہیں یہاں کے لوگ اگر آن جائیں خطشات ہیں اگر یا کے پی یا سندھ میں تو یہ کہوں گا ہیزے ہول نادرہ کے طرح یا دیگر جتنے بھی ذرائع آپ کے پاس ہے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انہیں سکرین آؤٹ کر کے ساپ کر کے کلنگ کر کے انہیں سیکھ کر کے آپ جوانا کورنٹران سنڈر میں لے آکے دو ہفتے تک اسے رکھ لیں اسے دیکھ لیں پراپر لی آپ کے پاس انتظامات ہو اب دیکھیں اس وقت جوانا ہونی چاہیے ہمارے پاس ہم یہ تیار ہونا چاہیے تب میں یہ کہتا ہوں ایک کمپیٹیویلی کا لفظ تو آپ نے میانا روی سے استعمال کی ہے دیکھیں نا ہے کمپیٹیویلی لیس یہ ہے کہ اگر میں ٹوٹلی جو انہیں کنڈم کرو اپنے سسٹم کو بھی وہ بھی بری بات بھی نہیں وہ تو نہیں تو میں کہتا ہوں کہ پارشلی کمپیٹیویلی لیس ان ملکوں ممالک سے دیکھیں نی ٹیکل ہو تو کھل سکتے ہیں اب یہ اگر اس وقت جو انہیں چینہ اس پر مکمل طور پر قابو پا چکا ہے یا کسی یہ تک 99% تک پا چکا ہے ہم چینہ سے مدد لے سکتے ہیں اب جو چیزیں جو انہیں چینہ سے یہاں پہ آتی ہیں انہیں ڈسٹیبیوٹ کیا جانا چاہیے چاروں سوبوں میں تاکہ وہاں پہ ان کی یوٹیلائزیشن پر اس کی ڈسٹیبیویشن کے اوپر کٹس کیا بات کر رہے ہیں جی کٹس سے لے کے جو انہیں بہت ساری چیزیں ہو رہے ہیں آپ کے پاس جو انہیں مثال کے طور پر میڈیکل ایکوپمنٹ سے آپ کے پاس جو انہیں وینٹی لیٹرز ہیں آپ کے پاس جو سرنجرز ہیں آپ کو خیر اللہٹ آف کافی چیزیں اس طرح کی ہو رہے ہیں پجاب اور اسلامباد سے باہر نہیں گئے فیلحال تو سیچویشن یہ ہے لوگی کہتے ہیں سنڈر صاحب دیکھیں سب سب میں تین چار اقدامات تجویز کروں گا حکومت کے لئے یہ ترہ بہت بڑا ہے جس کی ڈینسٹی کو اس کے والیوم کو کمبرین کرنا چاہیے نمبر ایک کوڈینیشن چاروں صوبوں کے وزرائیارہ اور وزرعظم کے درمیان ابھی چند دن پہلے چیف جسٹس نے جو بات کی کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کورونا کے تناظر میں انہیں لکھا تو ایک نیشنل ایکشن پلان جتنا بڑا یہ وبا ہے جتنا بڑا یہ چیلنگ ہے اس کے لئے تمام سٹیک ہولڈرز چاروں صوبائی حکومت ازاد کشمیر گرگت بلدستان کی حکومت وفاقی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ پوری پارلیمنٹ اور پارلیمانی پارٹیاں ان کو ان بورڈ کر کے آپ ایک قومی پلان دیں آپ فرکاسٹ کریں کہ کہاں تک یہ جائے گا اس کے معیشت کے اوپر اس کے معاشرت کے اوپر اس کے بینرقوامی تعلقات کے اوپر کیا اثرات ہوں گے ان کو آپ فرکاسٹ کریں اس کو آپ پھر کاؤنٹر کرنے کے لئے ایک نیشنل پلان ترتیب دیں اس چیز کی کمی ہے صوبے کچھ ایک آدہ دشمار بتا رہیں وفاق کچھ دوسرے آدہ دشمار بتا رہیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ ایک قومی موقف اور قومی پلان اور تمام سٹیک ہولڈرز اس کو آن بوڈ کرنا مرے نمبر دو یہ جو بات کی ہے حکومت کو مارکیٹ کے اوپر اپنی گریفت مضبوط کرنی چاہیے ماسک سینیٹائزرز ترمسکینرز آج سے چار دن پہلے ترمسکینر پانچ ہزار میں تھا آج پچیس ہزار میں ماسک نہیں مل رہے سینیٹائزر شارڈ ہو چکے ہیں اسی طرح کی عدویات ہیں تو اگر آپ مارکیٹ کے اوپر گریفت مضبوط نہیں کریں گے اس طرح سے یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے اس کے بنیادی مخاطبہ آپ ہی ہو سکتے ہیں ماسک نہیں مل رہے مثال کے طور پر کل ایک صاحب اسی طرح بزرگ تھے آپ سے تو زیادہ ہی بزرگ تھے انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ کچھ کام حکومت کے کرنے کے ان سے کمزوری ہے نہیں ہو رہی تو کچھ سیاسی جماعتیں اور رفاعی کام کرنے کے لیے سامنے کیوں نہیں آتی مثال کے طور پر جماعت اسلامی آئی ہے صرف ایک جماعت اسلامی آئی ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی سامنے آتی باقی بھی سیاسی جماعتیں ان کے پاس بڑے بڑے ایٹی ایم بھی ہیں ان کے پاس مخیر حضرات ہیں بڑے بڑے سر جھنڈے بن سکتے ہیں بیندرز کے خرچے ہو سکتے ہیں جلسوں کے خرچے ہو سکتے ہیں تو یہ ایک ہیومن کرائیسز آگیا ہے حکومت سے کمی کتا ہی ہے تو سیاسی جماعتیں وہ گیاب فل کر لیں ہیومن اس میں انسانی مدد کے طور پر آپ ماسک تقسیم کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے اسلامی کر رہے ہیں تو نو لیگ پیپلز پارچی پیٹی آئی نہیں کر سکتا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے سیاسی جماعتوں میں تین چیزیں بالکل نہیں ہیں نمبر ایک ان کے اندر انٹرنل ڈیموکرسی نہیں ہے انٹرنل ڈیموکرسی نمبر دو ان کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور نمبر تین ان کے اندر ویل فیر کام کا کوئی وینگی نہیں ہے ان کا ان کا کوئی وینگی آپ لیکن وہ لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں مسئلہ تو یہی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں تو اصل میں ایکیڈمی ہوتی ہے جو قوم کی تربیت کرتی ہے ٹریننگ کرتی ہے انہیں اہلا مقاصد کیلئے تیار کرتی ہے ہمارے ہاتھ یہ فیملی آؤٹفیٹ ہیں یہ فیملی انٹرپرائزز ہیں تو یہ تو ایک مسئلہ ہے میں آپ سے اب یہ توجہ اس کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں یہ جو بات آئی ہے دیکھیں اگر لاگ ڈاؤن کی طرف چیزیں جاتی ہے تو ہمارے ہاں 40% لوگ ملو پاورٹی لائن ہیں اور وہ بہت وولاریبل سیگمنٹ ہے سوسائیٹی کا اب یہ آپ دیکھیں کہ پیکیج دیئے ہیں کینیڈا نے 32 ارب ڈالر کا 309 ملین ڈالر کا ترکی نے دیا ہے امریکہ نے 700 ڈالر پر ویک اپنے شہریوں کو دیا ہے فرانس نے 300 ارب یورو اور ساتھ جو ہیں بیجلی اور کرایا وہ سسپینٹ کر دیا ہے اس وقت ہماری جو چیز مصبت جاری وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت گر گئی ہے 70 ڈالر فی بیرل سے کل 21 ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہے لیکن ہمارے ملک میں نہیں گری ہے ہمارے ملک میں نہیں گری اس وقت تقریبا 80 روپیز پر لیٹر حکومت کو چار ارب سے زیادہ روزانہ حکومت کو منافع مل رہا ہے اس منافع کو اس وقت حکومت ایک لیٹر پیٹرل کے اوپر 80 روپے کمار رہی ہے 80 روپے آپ اندازہ کر لیں 70 ڈالر فی بیرل سے 21 ڈالر فی بیرل تک آ گیا ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے لیکن آپ نے صرف چار پانچ روپے کم کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ جو فائدہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گوائے پیٹرول لیے یہ عوام کو منتقل کرنا چاہیے اور جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے اور جو احساس پروگرام کا ڈیٹا ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جو حکومت کی امداد کے مسترک ان کو یوٹیلیٹی سٹور سے ایک مہینے کا راشن اگر لاگ ڈاؤن کی طرف جاتا ہے اگر لاگ ڈاؤن کی طرف جاتا ہے ان کو دینا چاہیے ورنہ کرونا سے لوگ اتنے متاثر نہیں ہوں گے جتنے اس لاگ ڈاؤن کے نتیجے میں جو معاشی طور پر ان کا قتل ہوگا جو ایکسٹریم غربت کی قفیت میں ہوں گے اس کی طرف اس سے لوگ متاثر ہوں گے اس لئے حکومت کو ایک نیشنل ایکشن پلان جس میں یہ ایکانومی جس میں آپ کی پائلیٹیکس جس میں آپ کی مطلب یہ ہے کہ میڈیکل ایسپیکٹ سے اس کو کاؤنٹر کرنا اس لئے میں کہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں نعرہ تو اچھا دیا ہے کہ کرونا سے ڈھرنا نہیں کرونا سے لڑنا ہے لیکن اس نعرہ کے پیچھے کوئی سٹیڈیجی ہونی چاہیے کپنسیو کلیکٹیو وہ ہمیں نظر نہیں ہے ایسا طریقہ حضاء صاحب پھر ایک لیگل سوال آپ کے سامنے کہ یہ جو ٹیکسیشن ہے اس کی آخر کوئی لیمٹ کوئی قادوم اس کی اوپر کچھ کہتا ہے جیسے آپ سنیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی روپے پر لیٹر گورنمنٹ اس کی اوپر بینفیٹ لے رہی ہے پھر ساتھ خبر آ رہی ہے کہ سرکاری ملازموں کی سیرنی میں اتنی اتنی کٹوتی ہوگی اور اقین پارلیمنٹ کی تنخواہیں کتنی کٹوتی ہوگی اس کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن سرکاری ملازموں کا پتا چل گیا ہے سنیٹر صاحب مجھے غزے سے دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے بارے میں قانون کو نمائی فرام کرتا ہے کہ اگر آپ ایک لیٹر پیٹرل کے اوپر اسی روپے لے رہے ہیں تو یہ کتنا ہی کا آپ لے سکتے ہیں اور یہ ری ڈائریکٹ آپ پبلک پہ کرنے میں کئی پابند ہیں نہیں ہیں سواب دید ہے آپ جیسے مرضی کرتے ہیں دیکھیں یہاں سے بھائی حکومت جو ہوتی ہے اس کا کام ایک باپ اور ایک ماں یعنی والدین والا ہونا چاہیے جو پبلک ہے وہ ان کے بچوں کی طرح یہ درد اگر حکومت کے اندر ہے تو وہ حکومت ہے قانونی پابندی کوئی نہیں ہے میں اس میں آرز کرتا ہوں جیسے سنیٹر صاحب فرما رہے تھے یہ نائنٹی ٹو میں یہ ریٹ اس وقت فیول کے جو آج کے دن ہے انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اور اس وقت بھی سترہ روپے فی لیٹر پیٹرل تھا اور آج بھی ہونا چاہیے تھا سیونٹی ستر سیونٹین سترہ سترہ روپے بنتا ہے اگر اس ریٹ سے لگایا جائے جب وہ تھا جس کا میں ریفت ایک میٹے میٹے بڑی دلچسپ بات کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو نائنٹیشنل مارکٹ میں ریٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں پیٹرول سترہ روپے سترہ روپے ہونا چاہیے جس کو آسان اردو میں جس کو آسان اردو میں تین کم بیس کہتے ہیں آسکر جی جی کلیر ہو گیا سپورٹ کے لیے ایک بیرل میں ایک سو انسٹھ لٹر ہوتے ہیں اور ایک سو انسٹھ لٹر اس وقت ان کو مل رہے ہیں اکیس ڈالر میں آچھا آگے چلتے ہیں آسکر بھائی آپ نے کہا قانون قانون دیکھیں سپریم کورٹہ پاکستان بیٹھی اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ پبلک اطلاع میں گزارش تو سنیے پھر یہ کہتے ہیں جو ڈیشل اکٹیوزم جو ہے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے میں اس کی طرف ہم جا نہیں رہے قانون کا جب سوال ہوتا ہے تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو لیجسلیشن بنتی ہے اس کی اوپر آنمائی کریں کہ ان کو ثواب دی دیں وہ تو پھر ایک مدعوہ ہے سپریم کورٹ دیکھ لے یا کوئی چلا جائے لیجسلیشن کیا گیا دی ہے پاکستان کی کہ یہ جو چاہے کرتے رہے اوگرہ تھاٹی بنا دی گئے جو مرضی کرے کوئی لیمٹ نہیں ہے تیری پرافٹ کی ایک ریشن نہیں ہوتی کہ آپ اتنے پرسنٹ دے سکتے یہ اس پہ سپریم کورٹہ پاکستان نے ایک ججمنٹ بھی دی تھی جس پہ انہوں نے یہ ساری چیزیں تیہ کی تھی لیکن اصل میں یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے میں اگر عدلیہ ہوں تو میں انتظامیہ کا کہوں گا وہ غلط ہے اگر میں انتظامیہ کا کہوں گا عدلیہ کا کہوں گا مجھے 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 لیگل عدلیہ جو کانون لیجسلیشن ہو گئی اس لیجسلیشن میں اگرہ کے اوپر کوئی چیک بیلنس کوئی اس کی اوپر پابندی ہے یا وہ جتنا چاہے پرافٹ لگا دے نہیں ہوں سکتا اس کے اندر انہوں نے فارمولہ بتا دیا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے ساری چیزوں کو ایک فارمولے کے تحت اس کی قیمت بڑھانی بھی ہے فارمولے کا بھی کامل سنس تو ہوگی کہ اس فارمولے کے تحت آپ اتنی بڑھا سکتے ہیں نہیں اب دیکھیں نا کوئی ایسی تو نہیں ہو سکتی کہ جی آپ اپنی مرضی سے اسمان پہ لے جائیں اور اپنی مرضی سے آپ لوگوں کو زبا کرنا شروع کرنے میں نے اسی لیے کہا نا کہ اس کے اندر ایک کمیٹی ایک پوری بنی ہوئی ہے جو سارے لوگ اس کے اندر بیٹھتے ہیں اگلی ایشو کی طرف آتے ہیں کسی کرائیسز میں کسی کرائیسز کے اندر کسی سے پوچھے بغیر انڈیویجول کی مرضی لیے بغیر انڈیویجول کی مرضی لینا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک نیک کاس کے لیے اگر کسی کی سہری پہ کٹ لگ جائے تو یہ جائز ہوتا ہے بلکل غلط ہے قانون بھی کہتا ہے کہ کسی شخص کو پوچھے بغیر میں میرا دل کرے ایک موڈیویکیشن آ جاتا ہے جناب آپ کی ایک گریڈ ایک ستنے تا کتنے پرسنٹ کارٹیں گے یہ زیادتی پارلیمنٹیرین سے معذرت کے ساتھ یہ تو شوق سے آئے نا پارلیمنٹ کے اندر چپی دیکھ لے جس کو آرسٹ کیا پولیس نے ان کا کون پرسانے آلے یہی لوگ ہیں نا پارلیمنٹیرین نے ان کو دیکھنا ہے ان کی بینیازی دیکھیں ہم سے اندر حکومت کی بہت تعریف کر رہے ہیں اس موقع پہ اس نے بہت اچھا کام کیا لیکن آپ ان کی بینیازی دیکھیں گریڈ ایک سے گریڈ سولہ تک کے لیے ایک ریشو پہ سیلری ان کی کاٹ رہے ہیں جو نیوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا ہے 5% ہے غالباً گریڈ ایک سے گریڈ سولہ تک ایک سے چار والے کو تو معاف کر دو دیکھیں وہ تو پہلی بیچارہ مرا ہوا ہے بھٹو زندہ کچھ اس سے لے لو ایک سے چار گریڈ کو تو معاف کر دو اس کا گزارہ نہیں جیسے لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے میرا رائٹ کو آپ کرٹیل کر رہے ہو قانون یہ کہتا ہے جو سیلری آپ کی ہو گئی اس کا مطلب جو سیلری آپ کی ہو گئی وہ کسی بھی فنڈ کے نام پہ نہیں کر سکتی نہیں کر بھی گا سکتی روڈ فنڈ ڈیم فنڈ کرونا فنڈ یار اس بندے کا اپنا بجٹ پورا نہیں ہوتا آپ اس بچارے کے بچے ان کی فیسے نہیں پی کر سکتا ان کے لئے کھانا نہیں لا سکتا آپ آٹ کے اور کچھ کر نہیں سکتے اس غریب کا آپ چلا بند کرتے ہو اس کو آپ زبان کرتے ہیں یہ غلط ہے غیر کا نونی ہے سنڈرسا اگزیکٹیو آرڈ سے لیڈسلیشن کے بغیر کیا یہ ہو سکتا ہونا چاہیے اس طرح گریڈ ایک سے سولہ تاکہ پانچ پرسنٹ کاٹ لی دو چیزیں ایک تو یہ کہ آپ کاٹ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ ایک سے چار گریڈ تاک کو تم ماف کر دینا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو میں بھی اگری کرتا ہوں ہمارے محسرم لائر صاحب سے کہ یہ کٹنی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہم پہ اکثر علامات آتے ہیں کہ یہ اپنی تنخواہوں کے بات کرتے ہیں ہم تو شروع سے میں کہہ رہا ہوں پہلے بارے بارے آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ دیکھیں نا ہمارے خصوصاً جو ان لیبر کی تنخواہ سنس جب سے میں نے پولٹک شروع کی ہے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ہم نے ہم نے کہا کہ ہمارے لیبر اور لور کلاس کی جتیں بھی لوگ ہیں ان کی تنخواہ آپ سونے کے ایک تولے سے منسلک کر لیں اور ایک تولہ جیسے کہ سونا بڑھتا ہو اس کی تنخواہ بڑھتی ہو اگر کم ہو تو اس کی اپنی قسمت اس سے کم پہ میں نے سینٹ میں بھی یہ بات کی ہے اب یہ ہمارے ہاں ایک ایک ازار روپے یہ لوگ بڑھاتے ہیں سینٹ میں تو ظاہرے جو رولنگ پارڈیز دوتے ہیں پیبل پارڈی بھی ایک ایک ازار پر یہ بڑھائے کرتا تھا مسلم ریقے میں میں سلسلہ شروع کروا دیا اس کے بعد آج کی حکومت بھی ہوئی کر کوئی اس طرح کی خواہ ترخواہ جو ہے نا پریزنٹیبلیٹی نہیں ہے اب جو ایک چیز ہے خصوصاً ایک جو ایک ریسرچ ورک ہے اس پہ ذرا میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں دیکھیں نا پارلیمنٹیرین بیسیکلی جو نا وہ سائنٹسٹ کہلاتے ہیں کیونکہ وہ انوائیسیج کرتے ہیں وہ قانون بناتے ہیں وہ سسٹم بناتے پروائیڈڈ انہیں پراپر سارٹ آف فیسلیٹیز مل جائے میں کہہ تم پراپر ڈسن مین ریزنی بل تاکہ وہ کم از کم جو نا چاہے خود بھی خود نہ بنائے وہ فقط جو نا چاہے بنانے والا کوئی ہو وہ آرام سے جو نا کام سازی کر سکے اسے سٹیڈی کر سکے اسے پیش کر سکے ہمارے ہاں جو نا مشتار صاحب کو پتا ہے اتنی کتابیں ہمارے سامنے رکھ لی جاتی ہیں کہ دس دن میں آپ نے جو نا ٹوٹل بجٹ بھی سٹیڈی بھی کرنا ہے اس کے بعد اپنے جو نا خیالات کا بھی ظاہر کرنا ہے اور پریزنٹیبلیٹی بھی دینی تو یہ جو نا پراپر طریقہ نہیں ہے اب انہوں نے پتہ کیا گیا دنیا میں کہتے ہیں سائنٹس دیکھیں سائنٹس کی تنخواہیں دنیا میں اریک جگہ انکلوڈ اب جو نا ریشنز بھی یہ جو نا حساس کر چکے ہیں کہ سائنٹس کو اس انداز تک تنخواہ ملنی چاہیے کہ اسے اس کی وریز نہ ہو دیکھیں نا سائنٹس اور ٹیکنیشن ٹیکنیشن میں ان کا فرق یہ ہے کہ سائنٹس کوئی چیز کنسیو کر لیتا ہے انوینٹ کر لیتا ہے یہ فقط اس کے نٹ ٹیٹ کر کے گاڑی یا انجینئر جو نا بھی ائر کرافٹ میں لگا لیتا ہے ان کی تنخواہوں میں فرق وہ ایویڈینٹ رہے میں یہ نہیں کرتا ہوں کہ انسان کی ضرورت ہے جس میں نے کہا تھا کہ سونے کے تولے کے برابر ہونے سے اب یہاں پہ یہ ہے کہ سائنٹس کو اگر پراپرلی آپ نہیں دیں گے کچھ تو وہ جو نا اپنے ٹیلنٹس اور اپنی جو انوینشن بیچ سکتا ہے کہیں پہ یہ انٹرنیشنلی آج کل ایکسپٹڈ تیوری ہے کہ انہیں اس عد تک آپ جو نا مطمئن کروا دیں پارلیمنٹ کی طرقہ نہیں بڑھائیں گے پارلیمنٹ جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ کی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آپ کے راز باہر نہ بیچ دیں آپ نے اپنے راز کیسے چھپانے ہے آپ کے بیسیکلی آپ کے پاس پروگرامز ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے اور خصوصاً جب ان کیمرہ کچھ اس طرح کی ڈیسیزنز ہوتی ہیں وہ ڈیسیزنز جو نا فوری فروخت ہو جاتے ہیں سر یہ کریکٹر کی چیز ہے یہ تنخواہیں بڑی بھی ہوتے ہیں نہیں کریکٹر تو لوز کریکٹر کے لوگ تو کچھ ہوتے ہوں گے اچھا سر ٹھیک ہے اگلی ایشو کی طرف سر اس پر آنمائی کر دیں کہ اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے سر یہ حق لیے بغیر کسی کی تنخواہ کو کھڑے کھڑے ایک نوٹس آتا ہے نہیں نہیں اس کا مہم خالف ہوں یہ تو نہیں چاہیی ہے یا یہ پہلے ہی قانون میں اختیار حکومت لے چکی ہے سپریم کورٹ ویسے مسعود بھٹی کیس میں یہ تیہ کر چکی ہے کہ جو رائٹس ہیں کسی پبلک سرونٹ کے ان میں اضافہ تو آپ کر سکتے ہیں قانون میں امینڈمنٹ کے ذریعے ان میں کم ہی نہیں کر سکتے ہیں اس میں خرابی نہیں ہے سپریم کورٹ نے جو کہا ہے میں تو اس کے فیور میں بلکل یہ ہو نہیں چاہیی ہے اس نے غلط کیا ہے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ میں تو شروع سے کہتا رہا ہوں گا یا تو کٹ کے تیہ کر دے کہ یہ غریب مصدور ہیں یہ بیوائیں ہیں ان کو پیسے جارے کٹ جائیں گے جائے کہاں یہ نہیں پتا ایک شرط ایک شرط ایک جو جو میں ایک سر جانے جس میں جو پاورٹی چیر میں نے اس کا پاورٹی ایڈیویشن کا احساس پروگرام اور جو نام بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام نو ڈاؤٹ یہ ایلپنگ ہے لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز کنکوکٹ کر لینا چاہیے پروگرام کنکوکٹ کرتے ہیں لوگوں کو ہم نے بیکاری فاریورٹ کی بنانا ہے ویگ سی ٹرمز پر پیسے دے رہے ہیں یہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے دیں گے وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی لائٹ جو ہاں پر جلتی ہے ہمارے غریب علاقوں میں وہاں پر تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اتنے بینظیر انکم سپورٹ اور احساس کے پیسوں سے وہ کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو شاید ان کی ارخدمت کر رہی ہے تو وہی تمہیں کہہ رہا ہوں اچھا میں اس کی علاوہ ان کی ذراعہ مطلب آپ کے پاس ان کی دیکھیں رہا کتنے چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ جو انہیں سمال انڈسٹری کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں آپ کارٹیج انڈسٹری کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں آپ جو انہیں ایریا وائز منرل بیسٹ انڈسٹری کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں بنا لیتے ہیں لیکن اگر یہ تمام چیزیں آپ پرلل ہی بنوا دیں اور انہیں اس درائع پر لگوا دیں تو کمپیٹرل دیں اور کمپیٹر اچھا مشتاق صاحب ایک سوال کا جواب دیں ووٹ آپ کو ملتا نہیں ہے اور نہ ملنا ہے لگ تو یہی رہا ہے فلحہی کام میں آپ سب سے آگیا آگی ہوتا ہے یہ معاملہ کیا ہے جن کو ووٹ ملتا ہے وہ نظر نہیں آرہے وہ نہ ماسک دینے میں نظر آرہے ہیں وہ ماسک تو تقسیم کر لگا رہا آپ کو ووٹ ملتے ہیں دو تھی آئی لے کیا بیٹھے بڑے مقبول رانو مہا ہوا وہ کہہ دیں کہ نہیں بس ہم نے یہ ہے کہ اتفاق اسپدال اور شوکت خانم بنا لیا ہے بس سارے کام کر آپ کو ووٹ نہیں ملتا کام ساروں میں آپ آگیا ہے یہ ذرا مسئلہ سبجانٹلزہی آنمو اور دو اہم چیزوں کا جو اس وقت ہیں اس کے طرف توجہ نہیں گئی ہیں اور امپورٹن ہے اس پہ بھی ہلکی سی بات کروں گا دیکھیں جماعت اسلامی ایک مشنری پارٹی ہے اس کا کام ہے عوام کی خدمت کرنا اس کا کام ہے عوام کی تربیت کرنا اور یہ جماعت کی دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اقامت دین اعلیٰ کلمت اللہ کا کام کریں گے اس پہ کوئی دنیای عجر اور بدلہ نہیں رکھیں گے اس پہ صرف یہ نیت رکھیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو الحمدللہ جماعت اسلامی پہلے دن سے اپنی اس مشن پہ جہاں تک ووٹ کی بات ہے ووٹ بھی ہمیں لوگ دیں گے اگر آپ پاکستان کی سیاست کو ایٹی ایم مشینوں سے پیرا ٹروپر سے مائی گریٹڈ برڈز سے ان سے آزاد کر لیں اور یہ جو یہ مائی گریٹڈ برڈز کو تو لوٹے جسے کریں بڑا اچھیر ترم آپ نے جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ بھی پھر ہمیں دیں گے لیکن ہماری سیاست تو ہسٹیج ہے وہ تو محاصرے میں ہیں وہ تو اغوا کر چکا ہے کچھ لوگوں نے اور ظاہرے آپ کو پتہ ہیں جو دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹن ہے دو دو جملوں میں ایک تو شرع سود امریکہ نے زیرو پرسنٹ کر لی اپنی امرجنسی میٹنگ میں ہمارے ہاں اس کا اس یہ جو اتنا وہ وابا آئی ہے اس میں شرع سود تیرہ اشاریہ پچیس سے کم کر کے بارہ اشاریہ پچاس کر لی پوائنٹ سیون فائو ایک تو سود اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے آپ ایک وابا میں ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نوصف آپ کے پاس اس وقت آئے گی جب آپ اللہ کے ساتھ حالت جنگ سے ویڈرال کریں گے تو توبہ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں پہ نادم ہوں شرم سار ہوں اس سے پلٹ آئیں اور اللہ سے رجوع کریں اللہ کی طرف آئیں تو اللہ کی طرف بحیثیتی ریاست آنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر سود کو ختم کر دیں ستر فیصد لوگوں نے کرزہ لینا چھوڑ دیا بینکوں سے چیپ جسٹس آپ پاکستان کہتے ہیں کہ اس انٹرس ریٹ میں تو صرف ہیروین کا کاروبار کامیاب ہو سکتا ہے اور کوئی کاروبار کامیاب نہیں ہو سکتا تو ایک چیز تو دی دوسری یہ ایک سو چودہ جیلے ہیں پاکستان میں اس میں ستاون ہزار قیدیوں کی گنجائش ہیں ستاکتر ہزار سے زائد قیدی ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں بیمار ہیں وکیل صاحب اس پہ رائے دیں گے کہ جن لوگوں کو نکالا جا سکتے ہیں کوئی جیلوں سے نکالو اس لیے کہ وہ ریاست کے قیدی ہیں وہ آپ کے رحم و کرم پر ہیں آپ کی معمولی سی غلطی اور تصاہل ان کی زندگی کا خاتمہ کرے گے تو جن لوگ جیل بزادے خود ایک چھوٹی زیبار ایک چھوٹی زیبار یہ امپورٹن ہے پچاس فیصد ٹپی پوسٹ ویکنڈ ہے ہسپیٹل کے جو جیل ہیں جیل کے ہسپیٹلز میں وہاں ٹپی عمل ہی نہیں ہے تو خدا کے لیے وہاں پہ ان قیدیوں کو بچانے کے لیے حکومت کو امرجنسی بچانے بڑا ہے نکتہ آپ نے اٹھایا سر لیکن ایک رائے یہ دل ہے پورے پاکستان کے جیلوں میں پورے پاکستان کے جیلوں میں کہ ہم قیدیوں کو وہ ٹپی جو سہولت میں وہ فراہم کریں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قیدیوں کو کم از کم جن کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں جو حکومت کے حوالے ہیں ان کی کم از کم حفاظت کی رکھتا ہے اس سے یہ انتظامی سٹیپ ہے جو آپ نے کہا بہت اچھی بات آپ نے کہا اس کا ایک لیجسلیشن بھی ہے اس کی اوپر میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں ان کے قانون ساز تو آپ نے جن کی اوپر مقدمہ چل رہا ہے سر جو انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں ان کو جیل میں رکھنے کی حکمت کیا ہے اللہ یہ کہ وہ کسی بڑے انیس کرائم میں سزا ہو جائے تو پھر پکڑ کے آپ ان کو قیاد کے لیے اندر ڈالنے جو ٹی ایف آئی آرے ہوتی ہیں یہ سوچ کر کہ سزا ہو یا نہ ہو دو چار ماہ اندر تو گزار آئے گا اس سے ڈو ٹی ایف آئی آروں کی اوپس طرح شکنی ہوتی ہے مقدمہ چلتے رہتے ہیں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں کنوکٹڈ تو بہت کم ہیں آپ کا منقلہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ کیا دی جو ہیں وہ انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں تو انڈر ٹرائل پریزنرز کے بارے میں آپ تیع کر لیں کہ اچھی سی زمانت لے لیں ان سے کوئی ہیوی قسم کی زمانت لے لیں لیکن گرنات آپ کا بوجھ وہاں پہ تیس خواتین کے جگہ پہ ساتھ خواتین اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ٹونس آ گیا ہے یہ کتنا ظلم خواتین کے بڑے مسائل ہیں بچوں کے بھی بڑے مسائل ہیں بچے ابیوز ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر بہت برا حال ہے اس لئے عاصف صاحب میں کہتا ہوں حبومت کو وار فوٹنگ پہ یہ جو جیلوں کا معاملہ ہے خصوصاً اس کرونا کی اس پینڈیمک میں اس کو دیکھنا چاہیے ریساد علیہ عزاد صاحب کارونی نکتہ آگیا کیا کہتے ہیں ابنیٹر آر پریزنس کو جیل میں رکھنی کی قضرورت نمبر دو مائنر اوفینسز میں جو لوگ ہیں وہ ایک انتظامی حکم سے چھوٹ سکتے ہیں اس میں ہمیشہ آسف بھائی جو ڈسٹرک انٹسیشن جا جائے ہیں جس میں ڈسٹرک ہوتے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں ہر ماہ تو اس کے اندر جو چھوٹے پیٹی اوفینسز ہوتے ہیں مائنر اوفینسز ہوتے ہیں ان کے اندر وہ پرسنل شوٹی بانڈ پہ ہی ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے اور کچھ کے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کو ہوتا کیا ہے کہ زمانت ہو چکی ہوتی ہے ان کا شوٹی بانڈ کو نہیں دیتا بہت سارے مخیر حضرات ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں لوگ آتے ہیں کہ جس کی کوئی بیس ہزار کی شوٹی کو پچیس ہزار کی تو ہم دینے کے لیتے ہیں لوگل شوٹی ایرینج کرنی ہوتی مثلا اسلامباد میں تو لوگل شوٹی بندہ کے پی کا ہے پنجاب کا ہے سندھ کا ہے بلوچستان کو اس کے پاس اچھا فیسے آپ کی کیا رایا آپ ایک سینئر کانوران میں اسلامباد میں معاملہ ہے تو اسلامباد کی شوٹی اچھا یہاں کی پراپٹی والے کو کونڈ ڈھونڈے باہر سے ایک آدمی آیا ہوا ہے مثال کے طور پر تو اس انتظامی ایشو کو آپ پیکٹیکلی کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ شرط ہونی چاہیے یا یہ شرط نہیں ہونی چاہیے ویسے تو جو لاہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے لاہ کی بات نہیں کر رہا لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا وہ کر دیا جائے ایکسپینڈ کر دیا جائے کہ شوٹی ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ سے اس میں یہ ہوتا کہ جب زامن ملتا نہیں یا ملزم پیش نہیں پھر اور مسائل کھڑے ہو جائے ہیں سینڈر جہازیت صاحب آپ کیا فرما دے انڈر ٹرپ پریزنس کو جیل میں رکھنا چاہیے یعنی اس پر کوئی قادم سازی ہونی چاہیے بلا وجہ جیلوں کو بھرا ہوا ہے ہم لوگوں نے دیکھیں جو یہ تو مطبع سویری پٹرنس آٹ او کوششن ہمارے ہاں اکستر میں ہمارے نوٹس میں بھی چیزیں آ چکی ہیں بعض لوگ جو نا جب ان کی سزائیں ختم ہوتی جب انہیں جو نسیک آٹ کرنے کوشش کی جاتی ہے تو اسے جو نا پانسی ہو چکی ہوتی ہے ہمارے ہاں اس طرح کی بھی چیزیں ملکل درست ہے سپریم کورٹ ہمارے ہاں سسٹم جو نا اتنا جو نا ڈیفیکٹو ہے خصوصا جو نا کوٹ کچھیری اور خصوص جو نا پولیس کی جو نا چالان سسٹم تو یہاں پہ جو نا بہت ساری خرابی ہماری سسٹم میں ہیں یہ ٹوٹلی اس کو جو نا ٹک کرنے کے خاطر آپ کو سسٹم کو آرال کرنا پڑے گا پولیس ریفارم جو نا سسٹم کو جو نا وہ آرال کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ پھر چیک ایڈ بیلس اس سٹینڈر کی ہو انٹرنیشنل سٹینڈر کی خصوصا جو نا میں ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو نا کی جیسے کہ امریکہ میں یدویز اور موالک میں ہوتی ہے ان کے جو نا جو نا جو نا جو نا اسے گزارا جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو نا تمام وٹسوئیور جو نا پولیٹرلی دیکھیں لیکن سر اس وقت تجھے رہے بیس قانون سازی کامل ہے نا تو یہ نہیں نہیں یہ چیزیں قانون سازی کی بات یہ نہیں تو ویسے جو نا ایسر اگر ایجیکٹیو آرڈر میں جو نا یا کسی کی غلطی معمولی سے غلطی اس نے کیا نہیں کہ اسے جو نا کسی نہیں ٹوک دیا جیل میں اس کے بعد جو نا اس نے دس سال گزار دیا واپس نگ دے تو خلق ہونا چاہیے تو یہ چیزیں جو نا بلکل خراب ہیں ایسے سسٹم کو ہمیں ورحال کرنا ہوگا تب یہ چیز سرمی صاحب آپ نے کہا دیوں کی بات اس سے بھی زیادہ گھنبیر شروع تیال اگر آپ پاکستان میں رائج قوانین کا ایک لسٹ بنا لے ہیں جو پلر ہیں آپ کے قوانین کے سوال کے اکرمال کے کوئی ڈیڑھ سو سال پرانا ہے کوئی ڈیڑھ سو سال پرانا ہے کوئی ڈیڑھ سو نوے سال پرانا ہے اس کے اندر سے پف لگا کے چل رہے ہیں ہم ادھر سے ادھر سے ادھر سے وہ رفو گری کر دی تو پھر تو بہت کچھ آپ پارلیمنٹریانز کو بہت کچھ کرنا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ انہی کے جو سو سال ڈیڑھ سو سال پرانے قوانین ہیں ان کے اوپر تھوڑے بہت جملے انوانات چینج کر کوئی سے چلاتے ہیں دوسرا ایک اور خراب عادت جو حکومتوں کو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کے اوپر ادارے بنا رہے ہیں قوانین کے اوپر قوانین بنا رہے ہیں جو آلریڈی ادارے موجود ہیں قوانین موجود ہیں ان کو موثر بنانے کی کوئی تجبیر نہیں کر رہے کوئی تجبیر نہیں کر رہے بس ایک شوق چڑھا ہوا ہے ابھی جو آپ کا میڈیکل انفرسٹرکچر ہے وہ کس سطح کا پور امید ہے کس چیلنج سے اندبٹ سکتا ہے کیونکہ آخر ہمیں کچھ تو کرنا ہے میڈیکل کیئر سینٹر اور اپنا سٹرکچر کافی کمزور ہے کافی ضعیف ہے اور ساتھی جو نا ات بڑے جو نا وابا اور خاص کر اس طرح بڑے جو نا ٹرماتک سٹارٹر وابا یا اپیڈیمک کا مقابلہ کرنے سے کاثر ہیں پہلے بھی ہم کاثر رہے ہیں ہماری کمزوری تھی آپ اندازہ کریں کہ ایک دو بڑے بڑے جو نا ارتھکویکس ہوئے تو ہمیں مجبوراً جو نا باہر کے موالک کا سارا لینا پڑے انکلورن کیوبا ہم وہاں پہ کیوبا گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اتنے جو نا ہم نے وہاں پہ ڈاکٹرز بیجے اتنا سامان بیجا یہ بیجا اور وہی پہ پھر واپس لے کے نہیں یہ تمام چیزیں ہی پہ چھوڑ گئے تو یہ سسٹم کو ہمیں بنانے کے خاطر دیکھیں نا اگر آپ دیکھیں کوئی بھی انسٹیوشن جو نا پرفیکٹ کریں نہیں جیسے کہ آپ کے پاس قانون موجود ہے جیسے بلکل صحیح کا مستقل سپنے کہ قانون کے بعد پھر قانون لیکن آپ اسے جو نا نیایتی جو نا سٹرانگ کروا دیں سٹرنٹن کروا دیں اسے جو نا اس پہ عمل درامت کروا دیں ہمارے ہائیر میڈیکل کیل سینٹر آپ کا اتنا ویک ہے گاڈ فاربیڈ اگر یہاں پہ جو نا یہ ہیپی ڈیمک کی شیپ میں جو نا اگر یہ پہل جاتا ہے جو جس کے چانسز ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاں جو نا لوگوں میں جو نا ابھی ٹھیک ہے سر بار ختم ہو رہا ہے ہمارا ریسل صاحب چلتے چلتے آپ سے ایک سوال ایک خبر چل رہی ہے کہ اسلام آباد کلب میں جو رہو سا کا کلب ہے جس میں ساری لیٹ بیٹھتی ہے عوام کی زمین اسلام آباد کی ان کو بہت سستے داموں دی گئی ہے وہاں پہ پولو کا میچ ہوتا رہا سنا ہے مساجد میں نمازیں سسپینڈ ہو رہی ہیں سٹول مدارس بند ہو رہے ہیں اسلام آباد کلب میں عوام کے ٹکس کے پیسوں سے ان کو نوازے جانے والے مبجیرہ طور پر ایک کلب میں پتہ نہیں ساتھ چاہیے جھوٹ ناراض ہی نوانے اسلام آباد کلب کے لوگ لیکن نمومی پرزرپین یہ وہاں پولو کے میچ ہو رہے ہیں سر یہاں پہ کوئی اسلام آباد کلب اس آباد دی لاؤ نہیں بلکل غلط ہے جہاں پہ پابندی ہے تو ہر جگہ پہ ہے وہاں پہ اگر ہے تو وہ بلکل غلط ہے وہ غیر قانونی ہے لیکن یہاں پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ بڑے کو کوئی نہیں پوچھتا چھوٹے کو فٹ کر دے چھوٹے کو کوئی نہیں چھوٹا بہت شکریہ آپ کا سنیٹر مشتاق صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے جانزیب جمالدینی صاحب تینکیو ایڈ مچ نظیب آپ نے گفتگو سن یہاں چاہتا ہوں آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور کوئی انتظامی کام کیے جائیں اور اس کرونا کو روکا جائے اور اللہ کہے کہ وہ خبر غلط ہو جو سنیٹر مشتاق صاحب نے کہی ہے کہ کرونا کاٹتا کیا سی اور میرا خیال ہے کہ یہ خبر غلط ہے میرا حسنِ ذن ہے کہ یہ خبر غلط ہے اور یہ اس طرح کی خبریں جو ہیں اس کے اوپر چیک کے تھوڑا سا سیلف سنسر ہونا چاہیے نظر چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں